بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوست امید سب خیریت سے ہوں گے میں بھی فٹ ہوں دوستو آج ایک کام کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو چل کے وہ بھی کرتے ہیں ابھی تقریباً صبح کے یارہ ساڑھ یارہ کا ٹائم ہے تو میں گھر کے باہر کھرا ہوں تو سوچا ایک بلوگ بناتے ہیں آپ سے گھر بھی کرتے ہیں اور اپنا کام بھی ختم کرتے ہیں جی تو آپ سب دوستو کو پتا ہے کہ کل بہت تیز بارش ہوئی تھی اور میں نے ویڈیو کی شکل میں آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے آپ میرا بلوگ دیکھئے تو بہت تیز بارش ہوئی تھی تقریباً بارہ ایک بجے سے لے کر پانچ چھ بجے تک بارش ہوئی تھی اس کے بعد رات میں پھر بہت بارش ہوئی ہے تو کافی جگہ یعنی کے پانی کھڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو کیچر دیکھ رہا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام ہمارا کیا ہے میں آپ کو پہلے چلتا ہوں اپنی کھیتوں کی طرف لے کر ادھر میں آپ کو اپنے کھیت دکھاتا ہوں تو ادھر کیا سین ہے اور کیا ٹریجیٹی ہوئی ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا سہیے تو ہمارے ساتھ رہیں یہ دیکھیں یہ لگویں ہمارے مالٹے تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پھل لگا ہے جی آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پاک بھی جائیں گے اگر بچوں نے چھوڑ دیئے تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبدس لگ رہا ہے اور اوپر بارش کی بوندیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے زیادہ ماشاءاللہ سے مالٹے لگے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ ہم لوڑے اپنے گھر کے باہر والی سائیڈ میں لگایا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس ٹیم تو اس میں پانی کی بوندیں بھی اس کے اوپر گری ہوئی ہیں کیونکہ بارش ہوئی تھی رات میں بھی ہوئی ہے کل بھی ہوئی تھی بارش کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اسی کے ساتھ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ بلکل لائٹ ہے اور اس سائٹ دیکھیں دیکھیں کتنا پیارا کتنا پیارا لگ رہا ہے میرے حساب سے یہ جو پتے نا یہ ابھی نکل رہے ہیں اور یہ تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں مہلے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے کافی پانی کھڑا ہو گیا ہے تو جانے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے پھر بھی ہم لوڑ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور کیچر کے اوپر سے جا رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں پہلی کی طرف اپنے کھید کی طرف جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کھید کی کیا سوٹتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ہم اپنے کھید میں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں بیجا گیا جی تو نہ بیجنے کی کچھ یہ وجہ تھی کہ ہمارا یہاں پہ نہ بھوڑ نہیں ہوا پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو جس کی وجہ سے پہلی میں ہم لوگ پانی نہیں کھڑا کر سکے تو آپ کو پتا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ منجی یعنی کہ یہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے اس کے لئے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے تو بارشیں بھی بہت کم ہو رہی تھی تو جس کی وجہ سے ہم منجی نہ لگا سکے تو ابھی یہ کوئی تین چار دن ہو گئے ہیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اب یہ دیکھئے پانی تھوڑا بہت کھڑا ہو گیا ہے پر اب فصل نہیں بیجھ سکتے چاولوں کی تو جس کی وجہ سے اب ہم یہاں پر چارہ بیجھنے لگیں جانوروں کے لئے تو وہ چارہ جو خوشک پیلی میں بیجھا جاتا ہے یعنی کہ لگایا جاتا ہے تو اب پانی بہت کھڑا ہو گیا ہے تو صبح کے ٹائم میں آیا تھا یہ سامنے ایک بان نے ادھر ہم نے اندر سے پائپ ڈال دی ہے پکا کہ ایکسٹر جتنا بھی پانی ہوگا وہ یہاں سے نکل جایا کرے گا تو ابھی وہ میں صبح آیا تھا صبح آ کے میں نے کھول ہے تو جتنا پانی تھا وہ پہلی میں سے نکل گیا ہے اب اس ٹائم ہے صحیح پر کم میں تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ دھوپ لگی کہ سوکے گا تو جیسے سوکے گا پھر ہم جانوروں کے لئے چاراب بھیجیں گے اور ابھی موسم اتنا سوہانا ہو گیا ہے کہ دھوپ کے ساتھ ساتھ بارش شروع ہو گیا ہلکی ہلکی یعنی کہ بارش کی بوندیں تو ماشاءاللہ موسم بھی بہت پیارا ہو گیا ہے تھنڈا موسم ہو گیا ہے تو بس یہ ہی تھا آج کا ولوگ تو میں نے کہا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ یہ اپنا ولوگ شیئر کرتے ہیں تو امید ہے میرے یہ ولوگ سب دوستوں کو بہت اچھا لگ ہو گا تو جس دوست نے میرے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آنے والی کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی